موسیقی 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 تان تان ہر جعانی ست گروہ ہمارا جن ویری مطر ہم کو سب سمدشت دکھائی تان تان ست گروہ مطر ہمارا جن ہر نام سے ہماری پریت بڑھنے آئی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح ساتھ سنگت پامن شبدی ویچار شروع کرن تو پہلا ایک اکھر جس نو من ہٹھ کے ہے انو سمجندہ یتن کری ہٹھ دے ٹھٹھے نو سیاری ہے ہٹھ نال من ہٹھ نال دا سمیشہ بھنتی کر دے جوگ دا مطلب ہے جڑنا دو تران دے جوگ ہاں ایک ہے ہٹھ جوگ ایک ہے سہج جوگ ہٹھ جوگ انو کہندے نہیں من چوندہ نہیں ببیچی کہتے ہیں گلین جوگ نہ ہوئی ایجڑا جڑندہ نشانہ ہے ایک گلان دا نہیں ہے گلان آل کدھے کوئی نہیں جڑی اکھیا جوگ نہ کھنتا جوگ نہ ڈندے جوگ نہ پسم چڑھائی ہے جوگ نہ مندین مون مڈا ہے جوگ نہ سنگی واہی ہے انجن ماہین رنجن رہی ہے جوگ جگت اب پائی ہے گلین جوگ نہ ہوئی ایک درشت کر سمسر جانے جوگی کئی ہے سوئی جوگ نہ باہر مڑی مسانی جوگ نہ تاڑی لائے ہے تسی آپ دیکھ لو سوا مڑنی کنہ وچ مدنہ پانی سونے کے سانیاں جٹاواں بنونیاں کر کر منگن جاناں یہ کتنا اوکھا ہے انہوں من ہٹ کے دے پر گروہ نانک سچے پات چھا دا جڑا پاون اپدیش ہے وہ اے ہے جوگ نہ پگوین کپڑی جوگ نہ میلے ویس کار بیٹھے ہاں جوگ پایی ہے ستگر کے اوپدیش سہج سبائی گرست بچرین دیا گرست دیا ذمہ واریاں نو نبو دیا گرو دے کہے انسار چلنا یہ سہج ہوگا کنیاک مسالہ دیتی ہیں جانا جنا گروہ کے سکھا نے گروہ کے بچنا نو منیاں انہوں نے اپنی کرت کار بھی کیتی پر وہ پر میشو نال بھی جڑے رہے ہیں بابا نانک سچی نے اس سے لیے کیا ہے انجن ماہن رنجن رہی ہے جوگ جگت تو پائی ہے کوئی ایسا پکھنڈ نہ کرو جدے لئی توانو من ہٹ کرنا پا میں نو ایک چھوٹی جگٹنا جا دے کہندے نے دو پرہ ایک پینڈ وچ رہن دے سا ایک پرہ گرستی سی تے دو جا ساد بڑن کے ساد بڑن کے کارچھڑ کے انہیں بیاں نہیں کرائیا تے ساد ہواں دے ٹولے وچ جتھے وچ شامل ہو کے تیر تھا ہوتے رہنا تیر تھا تے جانا منگ کے کھانا اس طرح دا کرم کردہ پانچ سات سال بیٹ گئے جڑا گرستی سی اوڈے کار ایک دو بچے ہو گئے جڑا ساد سی اوڈا ہے چھڑا ملنگ سی اوڈے کار کی ہونا سی کہ میں اپنے پرہ نوڈ ملا میں اپنے ماتا پتا دے کاروٹ جانو آیا گرستی پرہ نے اپنے سادو پرہ دا بڑا آدھر کیتا کہ میرے سند پرہ جی آئے انہوں نے سیوہ کی تھی جالپانی چھکایا پر جس نے بچے کدھے وکھے نہ ہوں انہوں بچیاں دا چیک چھاڑا بچیاں دا روڑا پاؤنا بچیاں دا کچھ کرنا انہوں چنگا رہنے انہوں نے کموں بٹے گرستی پر آپ سمجھ گئے کہ اس ہاتھ تے بن گیا ہے پر انہوں میرے بچیاں تو بڑی جا فرق اوہ دے من میں چاہیاں کہ ایدائے پلکھا دور کرنا چاہیے کنگا پائچ ساب کنے سال ہو گئے تو انہوں سنت بڑی کتھے کتھے تو سی کہے انہیں بڑے بستھار نال دسیاں انہیں سال ہو گئے میں انہیں تیر تھاں تے گیا میں انہوں کی تاں ہو کی تاں شنو دا رہا گرستی پر آپ کہنے لگا پھر تو آڈے بٹے بڑی طاقت آگی ہو گئے دوستے بہت شکتی دے مالک ہو گئے ہو گئے وہ چپ انہیں ایک دوک پھوٹ دا ڈنڈا ہاتھ وٹ پھر کے تھوڑا دور شڑ دیتا کہنے لگا پائچ ساب تو آڈے بٹے بڑی شکتی ہو گئے جی تسیے ڈنڈا مگا کے بخاؤ ہیلنا نہیں اٹھنا نہیں بس سجتے بیٹھے بیٹھے ڈنڈا مگاونا ہے سادو نہیں تے پسینے چھوٹ گئے انہیں سجے کھبے ادھر ادھر دیکھیا ہنڈڈا تے نر جند ہے وہ اشارہ نہیں سمجھتا وہ بات نہیں سنتا کہنے لگا نہیں بھائی میرے کول نہیں بلایا جانتا کہنے لگا دیکھ لو ہے کوئی طاقت تے بلا دیو نہیں تے میں بلا دیا گا کہنے لگا میرے کول نہیں بلایا جانتا تو بلا دیو کہنے پپو لیا ڈنڈا چکے پپو گیا کہنے لہو پاپا جی ہنڈے کیوں طاقت تیرے بھی جادہ گے میرے بھی جو شرمندہ ہوگی ست مچ گرست بچ رہ کے گرو دے دسے راتے چل کے اسی ساریاں طاقتان دے مالک بن سکتے ایسے تنگرو عمر داستی کہنے پیارے ہو مانہ ہٹ کے نئے نہ پایو مانہ ہٹ کر کے ساتھ بھن جانا لنگوٹی بھن لینی جٹامہ بھنا لینیاں ہور پتہ نہیں کی کوئی پکھنڈ کی اید نال پرماتمہ دی پرابتی دا کوئی سباندھ نہیں اہمکار تے بس سکتا ہے ہومے تے آ سکتی ہے کہ میں ساد ہوں ہاں میں تیاغی ہاں میں تیر تھا تے جاندہ ہاں رب دے ملنو والی گل بلکل نہیں ہوتا مانہ ہٹ کے نئے نہ پایو سب تھکے کرم کمائی سارے جی پا منک من ہٹ کر نبھاڑے من ہٹ کر کر کے تھک گئے پر کوئی پرابتی نہیں من ہٹ پیکھ کر پرم دے دکھ پایا دوجہ پاہے آکھیں ہاں من ہٹ کر کے لوگ پیکھتارنو کر لیندی گرستیاں نو نفرت کر دین گرستیاں تو نک مو بٹ دین پر گرستیاں دے کاری پھر منگن جاندے گرستی پر انہوں نے شیبہ کر دین ہوں دیکھو دو ہی پنگتیاں کتنا وڈا سا نو گیان دین دین من ہٹ کے نئے نہ پایو سب تھکے کرم کم آئے منہ ہٹ پیکھ کر پرم دے پیکھ ہوندہ ہے تو تو دکھاوا کرنا اندر کوئی تو بدیلی نہیں اندر اسے ترہی سب کو چل رہے ہیں دکھ پایا دوجہ پاہے اس طرح مایا دے مو بچ فاسکے دکھ ہی دکھ ہی دکھ ہی جہدہ سادمہ نو سنتانو مقدمیں کر دیاں کچہرییاں پیچے لڑ دیاں دیکھی دا ہے مننو بڑا کھید ہوں دیا اوہ تمہیں کار کیوں چھڑیا تمہیں پروار کیوں چھڑیا صرف بھیلے رہن لئی تے بھیلیاں کھان باستے گروہ امرضاستی نے نچوڑ کر رہا مانہ ہٹ کنے نم پائے ہو سب تھکے کرم کمائے مانہ ہٹ پیک کر پرم دے دکھ پایا دوجہ پائے رد صد سب موہ ہے نامنا وسائم من آئے بابا نانکہ جیتے جب جی صرف کہنے رد صد اوڑا سات ایڈیاں ردیاں صدی ہیں اے اوڑا سات اے رب تو توڑن وڑے سواد اے رب نال جوڑن وڑے نہیں ہے جدے کو ردی آجندی صدی آجند او دیور اپنے آپنوں سب تو وکھرا سمجھ دا میرے کو ردی میرے کو صدی جوگی کی کر دے سن اپنیاں ردیاں صدی ہیں کر کے لوکانو ڈراؤن دے پرماؤن دے تے اونا تو من پون دے کام کرون دے سن گروپ آجند کیا رد صد سب موہ ہے اتنا سب پسون والا جنجال ہے نام ناو سین من آئے جڑا ردیاں صدیاں تے کلا ماتا مجھ پس گیا او نام تو کھلی ہو گیا میں کل بھی شری گروہ تیک بہادر جی دا جیمن پڑ رہا سی اورنگ زیب نے گروہ تیک بہادر جی نو تین گلہ کھین آسا اکھیاں یا تے اپنا ترم تبدیل کر لو یا سانو کوئی کرامات دکھاؤ یا مرن لے تیار ہو جاؤ تے گروہ تیک بہادر جی نے کی کہا اکھیاں بادشاہ بادشاہانا کم اے نہیں ہوندہ تیرا ترم تینو مبارک سادہ ترم سانو مبارک جتے تکر گلہ ہے ردیاں صدیاں یا کلاماتا یہ سب کھوٹے کامان کلگیاں مارے پادشاہ نے لکھیا ہے کہ گروہ تیک بہادر جی نے ایک ال کہی ناٹک چیٹک کیے ککاجہ پرب لوگن کے آوت لاجہ جیڑے بھاگرونوں بنن والے نے اوری دیاں صدیاں کرا ماتاں وچھ نہیں پہنچے ناو کدے کرا ماتاں دکھاؤں دے نہیں وہاں دے اسی رابد شریک بنی ہے اسی نہیں رابد شریک بنی ہے تیتی جی گل مرن والی تو کئی ہے او دے لیے اسی تیار ہو گیا ہے سانو میں سمجھ آگی کہ سادو ایتن متھیا جاننو یا بھی تر جو رام بست ہے سا چوتا ہے بچان تو گروہ امرضاستی کہنے پیارے ہو رد صد سب مو ہے نام ناو سے منے آئے اے ردیاں صدیاں تے سب پسون والیاں چیز آنے انہا لال نام نہیں بستا جنہا دے ہردے بچے نام بھاس جائے او انہا ردیاں صدیاں تو کوہاں دور ہن دینے پھر آپ ہی گروہ امرضاستی کے دنے ایک الکدوں سمجھ آن دی ہیں گروہ سیوہ تے من نرملو ہو وین گروہ دی سیوہ کرو گروہ دی آگیا بچلو جنہا کما تو گروہ روکے رکو جڑے کم کرنی گروہ کہہ کرو گروہ سیوہ تے من نرملو ہو وین اے من نرمل ہو جانتے اے دے بچوں ہمیں اہنکار اتیاد کی چیزان دی محل ختم ہو جانتے اگیاں اندھیرا جائے تے اگیاں تا دا اندھیرا بھی کھم بلا کے اڑ جانتے پڑی رو جانے آن گیاں انجن گروہ دیاں اگیاں اندھیر بناس ہر کرپا تے سنت بھیٹیا نانک من پرگاس گروہ سیوہ تے من نرملو ہو وین اگیاں اندھیرا جائے نام رتن کرپرگٹ ہوا نانک سہج سمائے جیدہ گروہ دی سیوہ کرے گا گروہ دے کہے انسار چلے گا نام رتن کار پرگٹ ہوا وہ دے کارے ہرتے بچ پرماتمہ دا نام روپی رتن پرگٹ ہو جائے گا نانکی فرماندے نے سہج سمائی او آتمک اڈولتا پچھ ٹک جاندے ہیں او پرماتمانر اکمک ہو جاندے ہیں او ہی کہنے ہیں تیرا کیا میٹھا لگے ہر نام پدارت نانک مانگے او ہی کہہ سکتا ہے راج نہ چاہوں مکت نہ چاہوں من پریت چرن کملارے ہی باگرو نامینو راج چاہی دے نامینو مکتی چاہی دی مینو تے تیرے چرنہ دی پریت چاہی دی پاکہ جینے کیا ہے میری پریت گو وندسیوں جن گھٹے ہیں میں تو مول مہنگی لے جی سٹے ہیں اکھے میں بڑا مہنگا مول دے کے پریت لے ہیں اے نہیں کہتنی چاہیے مہلا تیجا شبد سادنا آئو نامنا لگو پیار اکھے جنا منوکھانو گرو دے شبد بچوں سواد نہیں آیا رس نہیں آیا آنڈے جی بانی پڑھ دے نتنیم کر دے رس نہیں آیا اوپائی رس کیوں نہیں آیا سوچو ساڑا تیان کسے ہور پاس سے ہے جدو اسی من کر کے عریدے گنگاوان کے پھر سواد آوے اسی لی گربانی گرو جی کہندے نہیں پائی پرماتمہ جی کیرتی کرو کمیں کرو آپنے آپنو رنگ کی کرو جاکو ہر رنگ لگو اس جگ میں سوکیت ہے سورا آتم جنے سگل وستا کے جاکا ستگر پورا تھاکر گائی ہے آتم رنگ شرنی پامن نام تیامن سیج سمامن سنگ کیرتن تے سارے کردیں پر جنہ نو کیرتن وچ آپ رس ہوندیں نا انہ دے کیرتن نو سنکے دوجہ نو بھی رس ہوندیں بس سے گل سمجھ لو تے تنگرو عمر داستی کن شب دے سا دنا آئو جنہ پاگین منکھانو گرو دے شب دے رس نہیں ہوندہ نامنال لگو پیار انہ دا نامنال پیار نہیں بندہ تے رسنا پھکا بھولنا نتنے تو ہوئے خوار انہ دی رسنا پھچے راس بھی نہیں ہوندہ او رسنا پھچوں مٹھا بھولی نہیں سکتے انہ دی رسنا پھکا بھولی تے پھکا بھولنوارے نو نتنے تو ہوئے خوار کھجل ہر جگہ انہوں نے انادر ملتا انہ دے نہیں نا کسے بندے نے سادو نے کسے گرستی دے کر جاکے ماتا نو کیا ماتا آم ارکو تھوڑے جے چاوڑے گھنے ایمینو والدے انہیں خیلیا ہوا والدے نہیں ہا او والدن لگ گئی اکثر کچھ منٹ لگنے تھا او بیٹھا بیٹھا کہی جانتا ہے ماتا ماتا نے کہا ہاں ٹھیک ہے کہنے پری کالے توڑا دروازہ چھوٹا ہے جے مات مر جائے تے کمیں بار گڑھو گے او ماتا نے بڑا گصہ آیا انہیں کہے چنگہ بند ہے تو میں تیرے لی چاوڑ بار دیں ہاں تو جاڑی مجمارندہ پکر کرنے انہیں اسے اتنا اوگل دی پتی لی کر پڑا تے او دے پلے چھ پاک دوڑ جائے تھوں ہون تو رہے جانتا ہے تے او دی چوڑی چھو او گرم گرم جڑی پیچھے ہو باگرے جیسے انہیں پوچھے ہوئی یہ کی گل میری جبان دا راست باگرے پائی فکا بھولنو والا جڑے ہیں انہوں کدھری آدھر نہیں گروہ نانگ صاحب تے کہنے نانگ فکا بھولے ہیں تنمن فکا ہوئے پھکو پھکا سدھی ہے پھکے پھکی سوئے پھکا درگہ سٹھی ہے مو تو کان پھکے پائیں پھکا مورک آکھی ہے پانا لہت جائے جدو تی کر شبد بچو رہس نہیں ہوں دا نامنا پیار نہیں لگ دا انہوں تی کر رسنا بچ رہس بھی نہیں ہوں دا شبدہ ساد نا آئو نامنا لگو پیار رسنا پھکا بھولنا نتنے تو ہوئے خوار نانک کرت پیک مامنا کوئے نمیٹ نہار نانک جی فرمان دے اے جے ہو جائے بندے دے سنسکار نے صبح ہے اوہ جائے بندہ کرم کرتا انہوں میٹیا نہیں جا سکتا ہاں جے گرو دی کرپا ہوئے تے جیم انہوں بھی تبدیلی آ جانتی پاوڑی تان تان ست پرک ست گرو ہمارا جت ملے ہم کو شانت آئی آکھا ست گرو سچا پرک ست پرک جن جانے ہیں ست گرو تس کا ناؤ تس کا سنگ سکر ادھر ہے نانک ہر گن گاؤ تان تان ست پرک ست گرو ہمارا جت ملے ہم کو شانت آئی جدے ملن کر کے جدے دسے راتے چلن کر کے ساڑے منو شانتی آگئی تان تان ست پرک ست گرو ہمارا ہے دا تان تانی ارد پر ہم تھوڑا پولا بولے تان تان تت پرک ست گرو ہمارا او ستا پرک ست گرو ساڑا تان تان کہن دیو جت ملے ہم ہر پخت پائی جستے ملن کر کے جدہ اپدے سنتے منن کر کے سانو پرمی شردی پختی دی داعت ملی ہے تان تان ہر پخت ست گرو ہمارا جس کی سیوہ تے ہم ہر نام لبلائی آکھاو ساڑا ست گرو پخت پرماتمہ دا نام جپن والا تان تان ہے جستی سیوہ کر کے جستی سنگت کر کے ساڑی ہری نام نہ لبلہ گئی تان تان ہر گیاں نیم ست گرو ہمارا جن ویری مطر ہم کو سب سم دش دکائی آکھاو گیاں مان ست گرو ساڑا تان تان ہے جستی سنگت تے اپدے شرد منن کر سانو ویری تے مطر اکو جے نجر آن لگ پہ تان تان ست گرو مطر ہمارا جن ہر نام سے ہماری پریت بھنائی ایسا گرو مطر تان تان کہنتی جو جس نے کرپا کر کے سانو ٹوٹیانو لابنال چوڑ دیتا جنہیں احساس کرائے نرکنیار اینیا سو پرب صدا سمار جن کی یاد سے چیت رک نانک نبی نال وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتح موسیقی موسیقی